نمسکار میں حسین رزوی ٹی ایم سی کے قدعور نیتا رہے شبہندو ادھکاری کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ان کے گڑھ مدناپور میں آج دونوں پارٹیوں کے کارکرتاؤں میں خونی جھڑپ ہوئی اس دوران جم کر اینٹ اور پتھر چلے جس کی چپیٹ میں آ کر بی جے پی کا ایک کارکرتہ بری طرح سے زخمی ہو گیا پتھر لگنے سے بی جے پی کارکرتہ کا سپھٹ گیا ہے بتایا جارہا کہ پووی مدناپور کے رام نگر میں بی جے پی نے ویرود ریلی نکالی تھی اسی دوران دونوں پکش آمنے سامنے آگئے جھڑپ ہوئی اس جھڑپ میں دونوں پکشوں کے دس لوگ زخمی ہوئے ہیں بی جے پی کا آروف ہے کہ ٹی ایم سی کے طرف سے ان پر پتھراؤ کیا گیا جبکہ ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ بی جے پی سمر تک اپنے بیگ میں اینٹ پتھر بھر کر لائے تھے ارچنا سنگھ ہماری سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہی ہیں ارچنا کیا ہوا ہے ذرا بتائی ڈیٹیل میں مدناپور میں یہ ریلی ہو رہی تھی شبیندو ادھکاری ٹی ایم سی سے بی جے پی میں آئے ہیں ویرود ریلی تھی کیا ہوا جو یہ خونی سنگرش ہوا ہے یہ پوروے مدناپور کے کونٹائی کے رام نگر کی گھٹنا ہے حسین جہاں پر بی جے پی ایک مارچ نکال رہی تھی پدیاترہ نکال رہی تھی جسے ویرود پدیاترہ نام دیا گیا تھا اور ٹی ایم سی کی ایک سبحہ تھی اسی دوران دونوں پکش آمنے سامنے ہوئے اور ان میں آپس میں جھڑپ ہوئی اینٹ پتھر بھی چلے حالانکہ ایک پکش دوسرے پکش پر آروپ لگا رہا ہے بی جے پی کے پانچ کاریکرتہ گھائل ہوئے ایک کی حالت گمبھیر ہے اسپطال میں انہیں بھرتی کرائے گیا ہے لیکن بی جے پی کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کی طرف سے پہل کی گئے ان کی طرف سے ان کا جب پدیاترہ نکل رہا تھا تو اس میں حملہ کیا گیا ٹی ایم سی کے کاریکرتہوں کی طرف سے جبکہ ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے جو لوگ پدیاترہ نکال رہے تھے وہ ایٹے لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اور انہوں نے ان پر حملہ کیا اس کے بعد انہوں نے جواب میں اپنی جان بچانے کے لئے حملہ کیا ہے حالانکہ پولس موقع پر پہنچ چکی ہے جانچ کر رہی ہے لیکن یہ جگہ یہ علاقہ وہ ہے کونٹائی جو شویند و ادھکاری کے پتہ کا یہ لوگ سبھا شیطر ہے اور یہاں کے جو منسپل کارپریشن ہیں ان کے بھائی جو ہیں دیپیند و ادھکاری وہ یہاں کے چیئر میں رہتے پورا بڑا سوال یہ ہے کہ چناؤں بہت قریب ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے اکثر بنگال کی سیاست میں دیکھا ہے خونی چریتر جو ہے وہاں کا وہ رہ رہ کر کے سامنے آتا ہے ایک بار پھر سمزارہ درچکوں وہ تصویر دکھا دیں یہ تصویریں دیکھیں آپ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھوکوں کی بیچ کس طرح سے بھیڑنٹ ہوئی ہے چھڑپ ہوئی ہے موسیقی موسیقی بی جے پی کی ویروڈ ریلی تھی ٹی ایم سی کے سمرتھوکوں سے آمنہ سامنہ ہوا جھڑپ ہوئی اور وہ جھڑپ دیکھتے دیکھتے خونی جھڑپ میں تبدیل ہو گئی پتھر اینٹ خوب چلی اور ایک بی جے پی کے کارکرتہ گمبی روپ سے زخمی جبکہ قریب درجن بھر لوگ اس جھڑپ میں زخمی ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں ارچنا کے پاس ارچنا لگاتار آپ پشم منگال کے الگ الگ حصوں میں ہیں اور وہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں وہاں کے حالات کو بہت خوبی سمجھ رہی ہیں یہ جو صورت ہے وہاں کی راجنیتی کی جو بارہ رہے کہ ہمیں نظر آتی ہے الگ الگ حصوں سے اس میں کوئی بدلاو کی گنجائش دیکھتی ہے آپ کو حسین ابھی تو بالکل بھی نہیں دیکھتی کیونکہ ہم جتنی بھی گھٹائے دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پر راجنیتک فیروت یہاں پر جو ہے وہ ہنسا کا روپ لیتا ہے اور یہ یہاں بہت پہلے سے سی ٹی ایم سے یا اس سے پہلے بھی اگر کہیں تو کانگریس کے سمجھ سے جب کانگریس کا یہاں راچتہ تب بھی سے یہاں چلا آ رہا ہے اور کچھ اس میں بدلاب نہیں ہوا ہے بلکہ اگر آپ کہیں تو آنے والے سالوں میں اس کی استطیقی اور بتر ہوئی ہے اور یہ جو علاقہ شویندو ادھکاری کے پریوار اس میں پورا پربھاو رکھتا ہے اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایم سی کا کارکرتہ اور بی جے پی کے کارکرتہوں میں ورچس کو لے کر بھی یہاں پر اب لڑائی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ٹی ایم سی کے کارکرتہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے کارکرتہوں کو پیچھے چھوڑنے میں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کے کارکرتہوں کو لگتا ہے کہ پہلے یہ ٹی ایم سی کا گڑھ تھا لیکن اب انس کا کی بھی گڑھ ہو گیا ہے تو ایک زیادہ کلاش دونوں کے بیچ اس علاقے میں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارچنا بہتر ہوتا کی کارکرتہ یہ بھی سمجھیں کہ جو بڑے نیتا ہیں انہیں تو بلٹ پروپ گاڑی مل جائے گی یہ جو عام کارکرتہ یہ بچارے جو ہیں وہ اس طرح کے جھڑپ میں زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کے جھڑپ سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے صاف ستری راجنیتی ہو تو کیا بات ہے بہت بہت شکریہ ارچنا ہمارے بی جے پی کارکرتہ اشوک سردار کا مڈر کر دیا گیا ان کی ہتیا کر دی گئی بتایا جارہا کہ دن دہاڑے ان کو گولی مار دی گئی تھی بی جے پی نے صوبے کی ستہ پر قابض ٹی ایم سی پر اس ہتیا کا آروپ لگایا بنگال میں جیسے جیسے چناف کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے سیاسی رکھ پات بھی اور تیز ہو رہا ہے اب ہی حالی میں بی جے پی نے سیاسی ہنسا کو لے کر چناف آئیوک سے بھی ٹی ایم سی کی شکایت کی تھی بی جے پی نے ممتہ بنرجی کی پارٹی ٹی ایم سی پر اپنے 132 کارکرتاؤں کی ہتیا کا آروپ لگایا تھا مدھیم گرام علاقہ اتر چوبیس پرگنا زرے میں آتا ہے یہاں کے بی جے پی نے تاؤنے اپنے کارکرتاؤں کی ہتیا کا آروپ ٹی ایم سی پر لگایا ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ یہ مدر سو فیصد ٹی ایم سی کے لوگوں نے کیا ہے ڈھونڈوں بaci ڈھونڈوں خرap ڈھونڈوں جاناівہ پاٹی کا کارم 열�ilty کا مرکتا ان کا نام ہے آسک سjoجر ان کا غار ہے دم cloth ڈوشگیتی ان کو ف�면 اللوس ڈھونڈ کے بعد ان کو جان سے مار دیا گلیいきます مہدان بگراہ میلیا پی ہماری جو گوستپرا مددام garant خطا ممنزدی ہے 100% 222 کرنے کے لئے ہی خون ہوا ہے اس کا لڑکا کوئی بہت دن پہلے بہت بڑا پرگرام کیا اس لئے ان کو پتا کو جان سے مار دیا ہاں بہت دن پہلے وہ بولا جہاں کیوں تمہیں یہ کر رہا ہوں تمہارا پوری بار تو ساری پوری بار کو جان سے مار دوں گا ہی بہت بہت ہوں کی دیا ہنڈیڈ پرسن پولیٹیکل مارڈر ہے بی جی پی کی پشی منگا لکھائی نے اپنے کارکرتاؤں کے ہتیا پر غصہ جتایا ہے آکروش جتایا ہے پارٹی نے ٹویٹر پر لکھا ہے کولکاتا سے پندرہ کلمٹر دور مدھیم گرام میں ٹی ایم سی کے گنڈوں نے بی جی پی کارکرتا عشق سردار کی گولی مار کر ہتیا کر دی شہر کے بیچو بیچ دن کے اجالے میں ایک راجنیتک کارکرتا کی اس ہتیا سے سبھی بنگالیوں کو ڈرنا چاہیے کیا ہم ہنسا کے اس سنسکرتی کو چاہتے ہیں بنگال کے لیے شرمناک ہے ٹی ایم سی بی جی پی مہا سچیو اور پچھے منگال کے پارٹی پربھاری کیلاش ویجے ورگی نے صوبے میں جاری سیاسی ہتیاں پر چناب آئے ایک سے دخل دینے کی مانگ کی انہوں نے آروپ لگایا کہ ممتہ سرکار کے سنڈرکشن میں ٹی ایم سی کے گنڈے ہتیا کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں اس میں چنائب کو بھی حسچپ کرنا پڑے گا اور کہنے سرکار کو بھی جس طریقے سے ہتیاں کا دور چل رہا ہے اور نیڈر ہو کر گنڈے آتے ہیں مار کے جاتے ہیں اور پولیس ان کو پکڑ بھی نہیں پاتی ہے جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیتر کا گنڈا یہ ہے اور یہ صرف رنگداری اور وسولی کے مادی ہم سے ان لوگوں نے کیونکہ دو دن پہلے اس کو دھمکے دی گئی تھی اور کہ بی جے پی کا کام کروں گے تو ہم ہماری ہتیا کر دیں گے وہاں کے جو وسولی کرنے والے لوگ ہیں جو ٹی ایم سی سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہتیا کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پولیس نے ابھی تک جو واقصدک جس نے ہتیا کروئی اس کے پاس تک پہنچی ہی نہیں اور ایک دو لوگوں کو ضرور بٹھا لیا ہے پر ہتیا رہے ہتیا کر کے چلے جائیں اور بجار میں سریاں گھومیں اور پولیس ان کو گرفتار نہیں کرے اس سے بڑی پرشاشن کے فیلیور کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس لیے پرشاشن کے سرکشن میں یہ ساری ہتیاں ہو رہی ہے اور بھائے اور آتن کے مادی ہم سے کسی بھی پرکار یہاں پر چناؤں میں ہم پھر سے جیت جائیں یہاں ان کی ایک شاید اچھا ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کا کارکرطہ سے پشمنگال کے راجیپال جگدیب دھنکر نے آج کولکاتا کے کالی گھاٹ جا کر کالی مندر میں پوجا کی ہے ماہ کالی کی پوجا کے بعد گورنر نے کہا کہ انہوں نے ہنسا مکت بنگال کے لیے دوائے ماندے ہیں ماہ کالی ہم پر کرپا بنائے رکھے پرانت کو ہنسا مکت رکھے کوئی پرانی دوسرے کے پرتی راگ اور دویش نہ رکھے یہ میں نے کامنا کی ہے آنے والا سمیں پسیم بنگال کے لیے سنو کی پورا ہے میں نے پراتھنا کی ہے کامنا کی ہے کہ آنے والے سمیں میں ماہ کالی کی کرپا ہر ناغرک پر اور پرانت پر رہے تاکہ بھائے اور ہنسا کا واتورن ختم ہو پسیم بنگال کے پرتھم ناغرک کی حیثیت سے نہیں پسیم بنگال کے پرتھم سیوک کی حیثیت سے میں نے ماہ کالی سے مجھے پراتھنا کی ہے کہ ہمارے پرانت کو سکھ شانتی سمجھگی سے بھر دے ہنسا کا واتورن دور دور تک نظر نہیں آئے عام آدمی بھائی مکت ہو مانا ودی کالوں کا اُلنگن سماپت ہو ہر پرانی ایک ایک ہی لکشے رکھے ہمیں دوسرے کے سکھ میں دوسرے کے آند میں دوسرے کے شانتی میں پرسند رہنا ہے اور اب بعد کرونا کے نئے سٹرین کے خطرے